السلام علیکم ویلکم بیک ٹو بیک میں چینل فیض انساری نیشہ رسوئی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب دعا کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں تو آپ کے اپنے چینل پر بہت بہت سواگت ہے فیض انساری نیشہ رسوئی میں تو آج ویورز میں بنا رہی ہوں بہت یونیک سی ریسیپی ما شاء اللہ انڈا کھانا کس کو پسند نہیں ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو انڈا کھانا پسند نہیں کرتے ساہر سی بات ہے ماشاء اللہ الحمدللہ یہ انڈا بہت ہی تاغبر بھی ہوتا ہے بہت زیادہ تیسٹی بھی ہوتا ہے تو انڈے کی نورمل ہی ریسیپی سب بناتے ہیں لیکن کبھی اس کو الگ طریقے سے بنایا ہے تو بلکل بنائیں گے نیشہ کی رسوئی میں بننے جا رہا ہے انڈا تو انڈا بنانے کے لیے آجاتے ہیں رسوئی کے اندر تو یہاں پر میں بتا دوں میرے لیے ہیں تین انڈے تو میں تین انڈے سے بنا رہی ہوں آپ چاہے تو کم زیادہ رکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ اس کی یلو والی جو زردی ہوتی نو سائٹ کر دی ہے اور جو وائٹ والا پارٹ ہوتا ہے وہ الگ کر لیا ہے تو میں تین انڈوں کا بتا رہی ہوں آپ کو یہاں پر میں نے حردنیا کاٹ لیا کچھ حردنیا کی پتی ہیں دو ہری مرچیں ہیں باریک چوب کر لیا اور یہاں پر میں نے جو اور سامان لیا ہے دیکھ لیتے ہیں میں مرچ کا پوٹر میں بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو ریفین ڈوچا مٹ میں یا گھی میں بھی بنا سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک ہند چک کا پورٹر اور یہاں پر مرسے کیا ہے میں نے بھونا کتا زیرہ یا 15 specializeپون دو میرے میں بھونا کتا زیرہ ! extends poder تاک subt Lemon میں نے جیسے میں آپ کو بتا دوں یہاں پر میں چارٹ مسالہ بھی یوز کروں گی اور جیسے کی انڈا کم زیادہ آپ اپنے اکوڈنگ رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی نہیں یہ ہے کہ مطلب آپ کم بنا رہے ہیں یا زیادہ بنا رہے ہیں آپ اپنے اکوڈنگ اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھی ریسی بھی بنتی ہے اور گیس کا فلیم میں نے بالکل کر لیا ہے لو اور لو فلیم پر سب سے بہلے میں آپ کو ایک چیز تو بتا نہیں بھول گئی یہاں پر میں نے اس کو اس کی بارے میں آپ کو بتائی نہیں یہاں پر میں نے لیا ہے پنیر تو پنیر یہاں پر میں نے ایک کپ پنیر ہے اس کو ہم یوز کریں گے انڈے کے اندر تو سوچوں کے انڈا پنیر کیسے بنتا ہے بلکل آپ بنے رہے ہیں تو آج سنڈے ہے آج بچے چھٹی پر ہیں بچوں کو آج اسکول نہیں جانا تو جس دن ان کا اسکول آف ہوتا ہے تو میں نے کچھ نہ کچھ انڈے کی ریسیپی صبح میں ناشتے میں بنا کر دیتی ہوں تو یہاں پر صبح صبح کا ٹائم ہے اور میں بنا رہی ہوں انڈا تو یہاں پر میں نے ڈال دیا سب سے پہلے بٹر تو بٹر کو آپ چاہیں تو ریفائنٹ وال میں بنا سکتے ہیں جو ہم نے وایٹ والی سائٹ کر دی تھی اور یلو والی سائٹ کر لی تھی تو یہ پہلے ہم لیں گے یلو والی تو یعنی کہ اندر کی جو زردی ہوتی انڈے کی وہ میں نے تینوں کو تینوں سائٹ کر کے اور اس کو اچھے سی مکس کر لیا ہے اور پورے پین کے اندر اپنے بٹر کو اچھے سکر لیں گے کیونکہ پورے بٹر کو ہمیں کبر کرنا ہے اپنے پین کے اندر تو یہاں پر کیا کرنا ہے اور ہمیں اس کا فیلے میں آپ کو پھر بتا دوں بلکل لو کرنا ہے ہائی فیلیم بلکل نہیں رکھنا لو فیلیم پر ہی میں نے یہاں پر ڈال دی انڈے کی زردی یعنی انڈے کی وائٹ والی جو سوری یلو والی جو زردی ہوتی ہے وہ میں نے اس کے اندر ساری ڈال دی ہے اور اس کے اندر آپ ڈالیں گے ہمارے کچھ مسالے جو میں نے آپ کو دکھایا تھے وہ سب مجھے دو بار میں ڈالنا یعنی کہ وائٹ والا جب مجھے بنانا ہے اس کے ساتھ بھی use کرنا ہے اور یہ لو والے کے ساتھ بھی use کرنا ہے تو فیلال ایک ایک سمان اٹھاتے رہیں گے اور اس کے اوپر ڈالتے رہیں گے تو اس کو بہت سلو فیلیم پر کرنا ہے گے اس کا فیلیم بلکل زیرو کر دیں سب سے پہلے لیں گے ٹیسٹ مطابق نمک تو نمک کم زیادہ آپ اپنے کوڈنگ رکھ سکتے ہیں لیکن یہاں نمک بلکل اپنے حساب سے ہی رکھیں آپ تو میں چھٹکی کے حساب سے ڈال رہی ہوں تین سے دو سے تین پیچھ ڈال بھی ہے وہ یلو والی پر اور یہاں پر اب اب جائے گا ہمارا سارا سمان تو سارا سمان ہم کیا ڈالیں گے حریمیٹ چھارا دنیا سب ایک ساتھ لے لیں جو آپ کے ہاتھ میں آئے اب وہ سمان اس کے اندر ڈالتے رہے ہیں تو آپ سوچ رہے ہوگا نشا کیس طرح کا بنا رہی بلکل آج دیکھئے نئی طرح گھنڈا تو بچہ سنڈے والے دن کھاتے ہیں ڈا بریٹ آج میں دے رہی ہوں بنا کر نئی طرح کا ڈا پنیر رول بنا کر تو یہاں پر میں نے چلی فلیکس ڈال دیں دونوں چیزوں کو کر لیتے ہیں میکس یعنی کہ کالی میٹ اور یہاں پر جو ہمارا بھونہ کٹا زیرا تھا وہ اب اس کو اندر ہم آدھے ہی ڈالیں گے سارا نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہمیں اپنے وائٹ والے کے لیے بچا کے رکھنا ہے تو بس یہاں پر اس کو ڈال دیا اب یہاں گئی ہمارا چاٹ مسالہ تو چاٹ مسالہ ڈالنا بہت ضروری ہے تو چاٹ مسالہ ضرور ڈالیں اس سے بہت زبرجستی تیشت آتا ہے اور بہتی یمی لگتا ہے تو چاٹ مسالہ بھی میں نے آدھے ڈالائے اب جو آجاتی باری ہمارے پانیر کی تو پانیر بھی اس کے اوپر اچھے سے ڈال دیں گے اور اس کو بھی پورا کوٹ کر دیں گے اپنے پانیر سے آپ پانیر نہیں کھاتے یا پانیر ڈالنا نہیں چاہتے آتا اب اس کی جگہ چیز بھی لے سکتے ہیں اور میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں یہ پانیر میرا ہوم میٹ ہے اگر آپ کو اس کی ویڈیو دیکھنی ہے پانیر کی اس طرح بناتے ہیں تو تو آپ کو میں لنک دے دوں گی ڈسکرپشن بوکس میں جا کر آپ وہاں پر دیکھ لینا تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے اب کوئی بھی فوق لے لیں اس پوچولا لے لیں یا پھر جو بھی آپ کو بیٹر لگے صرف ہمیں اس کا رول بنانا ہے تو انڈا پانیر رول بننا ہے نیشا کی رسوئی میں آج بچے چھوٹی پر ہیں تو بچوں کو کلانا ہے انڈا پانیر رول تو ماشاء اللہ بس دوسرے کا سہارا لے لیں دیکھیں میں دوسرے اس پوچولا اٹھا لیا ہے تاکہ اچھے سے یہ گول سا رول بن جاتا ہوں میں اسے پین سے نکالنا نہیں ہے اسی پین کے اندر سائٹ میں کر لینا ہے تو ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک ضرور کر دینا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو یہ ہی کہوں گی پلیس آپ میرے چینل کو سسکرائب کر لینا تو یہاں پر جو میں نے سائٹ میں کر دیا ہے جو ہم نے چکا چھوڑی ہے اس کے اندر پھر سے ڈالیں گے بٹر تو یہاں پر میں نے ڈال دیا پھر سے بٹر اور بٹر ڈالنے کے بعد آپ سوچ رہو گے نشائے سے کیوں نہیں نکالا تو یہ مزے دار بننے والی ریسیپی انڈے کی ماشاء اللہ آپ جو ہم نے وائٹ والی زردی کا ہٹا کر وائٹ والا نکالا تھا سارا انڈے کا پوشن وہ سارا ڈال دیں گے اس کے اندر تو دیکھیں آپ دیکھ سکتے یہاں پر میں نے سارا ڈال دیا ہے اور جو ہمارا یلو والا انڈہ تھا وہ بھی اس میں چپک جائے گا یعنی کہ کور ہو جائے گا کیونکہ اب ہمیں اسی کے ساتھ میں اسے کور کرنا یعنی کہ فول کرنا ہے تو دیکھیں میں یہاں پر ماشاء اللہ سے جو ہمارا سمان تھا وہ پھر سے وہی اسٹیپ لینا یعنی کہ نمک چلی فلیکس اور سارا سمان وہ اس کے اندر ہی لگانا ہے پھر سے تو میں فیلال ابھی نمک ڈال رہی ہوں تو یہاں پر میں نے نمک ڈال دیا کیونکہ یلو والی میں نمک میں ڈال چکی ہوں اور جو ہم نے مسائلے جو بچائے تھے تھوڑے تھوڑے سویٹ کر دیں یعنی کہ بھونہ گھٹا زیرا اور الائچی کا پوڈر چاٹ مسائلہ سب اس کے پر ڈال دیں گے اور یہاں پر آ جاتا ہے ہمارا سب کچھ سارے سمان اس کے اندر ہمارا ایڈ ہو جائے گا اور میں آپ کو سارا سمان بتا چکی ہوں میں پھر سے بتا رہی ہوں آپ کو ہاں پر چلی فلیکس بھی ڈال دی اب آ جاتی ہے ہماری باری آتی ہے ہرہ دنیا ہری مرچ اور ہمارا پنیر تو پنیر سب کچھ میں نے اس میں سے 50 50 لیا تھا اور اب پنیر ڈال دیتے ہیں تو آپ لیکن کا بٹن ضرور پلیس کر لیں پلیس اسے دوا دیں تاکہ میری نوٹ افلیکیسن سب سے پہلے آپ کو ملے وہ بھی بلکل فری میں دو یہاں پر ہری مرچ ہرہ دنیا رہے گیا ہمارا لاشت میں وہ ڈال دیتے ہیں تو دیکھئے یہ انڈا اتنا زبر جست لگے گا ماشاءاللہ یقین کرے الحمدللہ اسے کھانے میں اتنا زبر جست آئے گا تو آج بچوں کو میں اس طرح کا ناشتہ بنا کر دی رہی ہوں انڈا بریٹ تو میں بناتی رہتی ہوں اب اسے فال کرنا ہے بہت ہی آرام سے تاکہ یہ جو ہمارا یلو والا ہے وہ اس کے اندر کور ہو جائے میں آپ کو دونوں طرف سے گھما کے دکھا رہے ہیں تو میں نے ابھی بھی لو کر رکھا ہے اگر آپ کو ذرا سا بھی لگے تیج ہو رہا ہے تو آپ اس کو بلکل بند کر دیں یعنی کہ آف کر دیں اور لیکن ہمارا انڈا اچھے سے پک جائے گا ہے میں نے گیس کا فلم بلکل لو کر رکھا ہے میں پتہ نہیں کیا ہو گیا بہت کم جل رہا ماندہ ماندہ یعنی کہ اس کی سرویس ہونے کی ٹائم آ رہا تو میں سکتے ہیں کہ سرویس نہ ہو تو نیا آ جائے پتھر والا چلتا ہے میرا پورا نائے شادی کا تو اس لئے میں ابھی تو دیکھو میں نے بات بات وں میں انڈا بھی گھما دیا اور اس کو بنا دیا رول تو اس کو کر دیا میں اس طرح رول تو ما شاء اللہ دیکھیں کتنا پیارا سب بنیا ہمارا صبح کا ناشتہ بچے یمی یمی کر رہے ہیں تو وہ سب نکال لیتے ہیں اسے پھٹا وٹ ایک پلیٹ کے اندر اور میں آپ کو اس کی کٹنگ کر کے بتاؤں گی اتنا زبرجست لگتا ہے اور اندر سے بھی اتنا اچھا لگتا ہے جو اس کی کٹنگ ہوتی ہے نا بہت ہی کیونکہ اس میں پانیر ڈالا ہے ہری میر چھرہ دنیا ماشاء اللہ اور زبرجست چاٹ مسالہ ہے تو کتنی پیاری سی لگ دی ہماری ریسیپی تو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک ضرور کر دینا چینل پر نہیں تو چینل کو سسکرائب کر لینا اور ہاں آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کو میری انڈے کی ریسیپی کیسی لگی تو آج بنا ہے نشانے اپنی تو سوئی میں انڈا پنیر تو انڈا پنیر بنا ہے رول والا تو انڈا پنیر رول والا تیار ہو چکا ہے اور دیکھیں اب یہ ہو رہی اس کی کٹنگ زبرجست ہو گیا یہ تیار تو میں نے تین انڈوں سے بنایا ہے آپ چاہیں تو اسے پانچ سے بھی بنا سکتے ہیں اور آپ زیادہ سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن میرا پین تھوڑا چھوٹا تھا جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی جو گولڈ روٹی سی بناتے ہیں نا انڈے کی وہ پڑتی ہے تو بہتی بڑی بناتا ہے تو پین تھوڑا میرا چھوٹا بڑی آتا آپ چاہے تو بڑا پین ہو تو اور اچھی باتیں تو میں ہو گیا بن کے ہمارا انڈا پنیر رول تیار تو ہو گئے نا زبرجست ریسیپی تیار تیار تو آج سنڈے میں بنائیے اس طرح کی ریسیپی اور بچے بھی خوش آپ بھی خوش اور بچوں کو نئی طرح کا ناشتہ بنا کر دیں بچے یقین کریں ہیں انگلیاں چار تیرے جائیں گے اتنا زبرجست ناشتہ ہے اللہ حافظ